شام کے صدر بشار الاسد نے وزیراعظم اماد خمیس کو عہدے سے برطرف کرتے ہوئے وزیر براہ آبی وسائل اس سہر ارنوز کو نیا حکمران مقرر کر دیا ہے برنال اقوامی میڈیا ریپورٹس کے مطابق شام میں بڑھتے ہوئے معاشی بہران پر قابو پانے میں ناکامی پر بشار الاسد نے اماد خمیس کو عہدے سے جمعرات کے روز برطرف کیا ہے ریپورٹ کے مطابق شامی وزیراعظم اماد خمیس عہدے سے صبح دوش ہو گئے ہیں عرب میڈیا کے مطابق عبی وسائل کے وزیر حسین ارنوز کو شام کا نیا وزیراعظم مقرر کیا گیا ہے شام کے سرکاری میڈیا نے وزیراعظم کی تبدیلی کی کوئی وجوہات بیان نہیں کی ہیں اماد خمیس جولائی دوہزار سولہ میں شام کے وزیراعظم منتخب ہوئے تھے شام میں بڑھتے ہوئے معاشی بہران کے پشنظر ملک کے مختلف علاقوں میں شدید احتجاج جاری ہے مظاہری نے صدر سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ مہگائی کو فوری طور پر روکیں اور نیا وزیراعظم مقرر کریں ایک روز قبل شام کے مرکزی علاقے دروزے میں حکومت کے خلاف مظاہرہ ہوا تھا جس کے بعد بشار الاسد نے وزیراعظم کو طلب کیا اور انہیں فوری طور پر مصطافی ہونے کی ہدایات جاری کی عوامی احتجاج کے بعد حکومت کی حامی بھی سڑکوں پر نکل آئے اور انہوں نے وزیراعظم امات خمیز سے یکجہتی کا اظہار کیا